بہت کم ایسے بزنسس ہوتے ہیں جہاں پر آپ اگر ایسوسییٹ ہو کے کام کر رہے ہیں تو آپ کو محنت کم کرنا ہے انویسٹمنٹ بھی کم ہوتا ہے لیکن انکم کا جو اسکوپ ہے وہ انلیمیٹیڈ ہوتا ہے آج کا یہ ویڈیو اسی طریقے کے ایک برانڈ کا ہے جہاں پر آپ کو محنت اتنا زیادہ نہیں کرنا ہے انفیکٹ انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اس میں انکم کا اسکوپ انلیمیٹیڈ ہے آج جس برانڈ کو میں فیچر کرنے والا ہوں اس کا نام ہے ویڈیو سی سی ڈی یعنی کی ویڈیو کولیج فور کرییوٹی ویڈیوٹی ویڈیزائن یہ برانڈ بیسیکلی ویڈیو سکول اور مینجمنٹ کا ایک یونیٹ ہے ویڈیو سکول اور مینجمنٹ پیچھلے پندرہ سالوں سے مارکٹ میں کام کر رہی ہے اس کا ایک برانچ نردلی میں ہے اور لخنو میں ہے یہ بیسیکلی این ایس ڈی سی کے دوارہ اپرووڈ ہے این ایس ڈی سی کیا ہوتا ہے این ایس ڈی سی کا مطلب ہوتا ہے نیشنال سکلز ڈیولپمنٹ کورپوریشن یہ ایک سیلی گورمنٹ سنستہ ہے جو کی بیسیکلی کسی بھی ٹائپ کا ٹریننگ جو پروائیڈ کرانے والی سنستہیں ہیں ان کو یہ مونیٹر کرتی ہیں این ایس ڈی سی بیسیکلی منشٹری آف فائنانس کے دوارہ اسٹیبلیش کیا گیا تھا جو کی پبلک پرائیویٹ پارٹنسیپ کے موڈل میں کام کرتا ہے اس کے علاوہ و سی سی ڈی کے پاس ممبرشپ ہے سی ایم اپکی جس کا فول فارم ہوتا ہے کلوڈنگ این مینیفکچرنگ ایسوسییشن اس کے علاوہ و سی سی ڈی ممبر ہے ڈیزائنرس ایسوسییشن آف انڈیا کا بھی بسیکلی و سی سی ڈی ویریش ٹیپ کی ڈیزائننگ کورسز کو چلاتی ہیں جیسے فیشن ڈیزائننگ، انٹیریر ڈیزائننگ، گرافک ڈیزائننگ، انیمیشن، ڈیٹا سائنس، ایٹسٹرہ یہ آگے چل کے میں آپ کو ویب سائٹ پر بھی دکھاؤں گا دیش کے تدکالین پردان مندر نے انہوں نے اسکل انڈیا ڈیولیپنٹ کو پر میں کام کیا تھا کہ زیادہ زیادہ لوگوں کو ٹریننگ دیا جائے اور اس کا فائدہ لوگوں تک پہنچوئے جس میں انہوں نے تیس کروڑ پارٹیسپینٹس کو ٹرین کرنے کا لقش رکھا تھا اکیلے ڈبلو سی سی ڈی نے ابھی تک پانچ سو پلس کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ٹرینڈ کر دی ہیں جو کہ یہ ایک بہت ہی اچھی بات ہے انہوں نے نیشن بیلڈنگ میں بھی اپنا ایک رول ادا کیا ہوا ہے ویزڈم کالیج فور کرییٹیوٹی انڈیزائنگ کے پاس پندرہ سال کا واسٹ اور ڈیپ ایکسپریئنس ہے ایڈیوکیشن کے فیلڈ میں اپنے برانڈ کو نیو ڈلی اور اتر پردیش میں اسٹیبلش کرنے کے بعد ابھی کے ڈیٹ میں یہ فرنچائجی لانچ کر رہے ہیں پورے آل اوبر انڈیا کے لیے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ان کے ویب سائٹ پر پھر میں بتاؤں گا بزنس کے بارے میں یہ ہے کمپنی کا اوفیشل ویب سائٹ ویزڈم ڈیزائن کالیج ڈاٹ ان یہاں پر آنے کے بعد اس طریقے سے پہلے پیج پر ہی دیکھ جائے گا فیشن ڈیزائن انٹیریئر ڈیزائن گرافک این ملٹی میڈیا ویب ڈیولپمنٹ ڈیٹا سائنس اسی طریقے کے کورسز پر بیسیکلی یہ انسٹیٹویشن فوکس کرتی ہے اور ٹریننگ دے کے پلیسمنٹ بھی دیتی ہے جی میں سب کچھ آگے آپ کو دکھاؤں گا سب سے پہلے ہم لوگ ایک نظر ڈالتے ہیں کورسز پر اب جیسے کورسز میں آگیا فیشن ڈیزائن انٹیریئر آرکیٹیکچر ڈیزائن گرافک این اینیمیشن ویب ڈیزائن ویب ڈیولپمنٹ ڈیٹا سائن ایک نظر ہم لوگ ڈالتے ہیں پہلے فیشن ڈیزائن پر کیونکہ کمپنی سال میں دو بار فیشن شو بھی کرتی ہے اور فیشن شو میں جو بھی فرنچائزی رہیں گے ان کو بھی یہ انوائٹ کرتی ہے تو یہ بھی آپ کے لئے ایک بہت ہی اچھی اپرچنیٹی رہے گے کہ آپ سال میں دو بار فیشن شو میں آپ شرکت کر پائیں گے ویل سو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹو میں بھی پورا ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے کس طریقے سے لوگوں کو ٹریننگ دیا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو کچھ ڈیٹا بھی دیکھ جائیں گے جیسے 6300 لرنرز کاؤنٹنگ ہو گیا ٹوٹل 63 کورسے سے یہاں پر بیچلر ان فیشن ڈیزائن ماسٹر ڈیپلوما اس طریقے سے یہ کورسے ہیں اس کے علاوہ انٹیریر ڈیزائننگ گرافک ملٹی میڈیا ایک نظر ہم لوگ انٹیریر ڈیزائننگ پر بھی دیکھی لیتے ہیں سو کورس کا جو یہ ڈیوریشن ہے وہ تین سال کا ہے جو کچھ سیمیشٹر میں چلتا ہے ٹھیک ہے نا یہ کوئی شورٹ ٹرم کورسے نہیں ہیں کہ آئے دس منٹ کا ویڈیو دیکھے چل دیئے ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ اس میں لانگ ٹرم کا کورس ہے جو کی کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر شورٹ ٹرم کا بھی کچھ انہوں نے کورسے ڈال دیئے ہوئے ہیں وہ آپ ایسے چیک کر سکتے ہیں تو ایز اپ فرنچائجی کی طور پر آپ کو یہی سب چیز سیل آؤٹ کرنا ہے آپ ابھی بیسیکلی پروڈکٹ دیکھ رہے ہیں چونکہ آپ ان کا ایک بزنس پارٹنر بنیں گے اسی طریقے سے اگر میں بات کروں گرافک ڈیزائننگ کا تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو شورٹ ٹرم کا کچھ کورسے یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے یہ چیزیں کام کرتی ہیں اب بات کرتے ہیں بزنس کی اگر آپ و سی سی ڈی کا فرنچائجی لینا چاہتے ہیں تو کس ٹائپ کا لوکیشن آپ کو دیکھنا چاہیے دیکھیں چونکہ یہ جس ٹائپ کا کورسے میں نے آپ کو بتایا یہ تو گاؤں گاؤں کا کورسے کا ریکوارمنٹ ہے کہیں بھی آپ اوپن کریں گے تو کس کو نہیں چاہیے ہوگا نوکری ہے اور کس کو نہیں اس ٹائپ کا کورسے کا ضرورت پڑے گا آپ کہیں بھی اوپن کر سکتے ہیں اپنے سویدھا کے اکورڈنگ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ ایسے لوگ کی ریکوارمنٹ ہے کی نہیں دوسرا اگر میں بات کروں کہ کتنا ایریا اس میں چاہیے ہوگا اس میں ایریا لگ بھر پندرہ سو سے لے کے دو ہجار سکوار فیٹ کے آس واسطک میں چاہیے ہوگا نیکسٹ اگر بات کریں کہ انویسٹمنٹ کتنا جائے گا دیکھیں اس میں اپروکسیمیٹ انویسٹمنٹ جائے گا پندرہ لاکھ سے لے کے اٹھارہ لاکھ جس میں کمپنی کا خود کا سائن اپ ہی ہے تھری لاکھ پلس ایسٹی کا اور بات باقی جو ہیں وہ ویریس ٹائپ کے سیگمنٹ میں دیئے ہوئے نمبر سے جب آپ کال کریں گے لیکن آپ جڑ کے کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں تو بھارہ سرکار کا ایک اسکیم ہے اس کا نام ہے سی جی ٹی ایم سی اسکیم اس اسکیم میں آپ لون اپلائی کر سکتے ہیں یا مدرہ اسکیم میں بھی لون آپ اپلائی کر سکتے ہیں دونوں ہی اسکیم میں لون اپلائی کرنے کے لیے آپ کو جو ڈاکیمنٹ کی ریکوارمنٹ پڑے گی ان سارے ڈاکیمنٹ کو آپ رابط کر سکتے ہیں مائی پروجیکٹوپورٹ ڈاٹ کون سے جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ ان کا فرنشائجی لیں گے تو ایک مہینے میں کتنا ایکسپینسے جائے گا وہ لگ بھگ ایکسپینسے دو سے ڈھائی لکھ روپیے تک کا جائے گا دو سے ڈھائی لکھ روپیے تک کا کیسے جائے گا وہ میں ابھی آپ کو پی پی ٹی دکھا رہا ہوں آپ اس سے سمجھ پائیں گے سب سے پہلے اس میں ہو گیا جیسے رینڈ پچاس دار سے اسی ہزار سیلری ہو گیا ایک لاکھ سے ڈھائی لکھ کیا اس پاس میں الیکٹسیٹی ہو گیا بیس سے پچیز دار ایکٹیوٹیز ہو گیا ہزار روپیے اس طریقے سے کر کے لگ بھگ آپ کا دو سے ڈھائی لکھ روپیے تک کا ایک مہینے کا یہ ایکسپینسے جانے والا ہے اسٹوڈینٹ کا جو ریشٹیشن فی ہے وہ اٹھارہ پرسنٹ آن دا کورس فی لگا ہے جو بھی کورس کا فی ہے کورس کا فی کتنا ہے ایک کورس کا فی کسی کا چالیس دار ہے کہ کمپنی بیسیکلی جو بھی کورسز کرواری ہیں اس کے لیے پلیسمنٹ بھی یہ پروائیڈ کرواتی ہیں اب جب بات کر لیتے ہیں کہ ایک سال میں آپ کتنا ارننگ کر پائیں گے ایک چھوٹا سا ڈیٹا میں آپ کو فٹا فٹ دیتا ہوں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک کورس کا دام لگ بھگ دس دار سے لے کہ تین لاکھ یا سپاس میں جا رہا ہے یہ ویری کرتا ہے ہم ایک ایک اگزامپل لے لیتے ہیں چالیس دار روپیہ ایک کورس کا ایک سال کے لیے اگزامپل کے طور پر ایک سال میں آپ نے ایک سو بیس سٹوڈینٹ کا ایڈمیشن لیا ایک سال میں آپ کا کتنا ترنوبر ہوگا ایک سال میں یہ ترنوبر لگ بھگ فورٹی ایٹ لاکھ کے آس پاس میں گیا دوسری بات منتلی ایکسپینسز کتنا ہو گیا ٹو لیک روپیز ون منت کا ہوگا یعنی ون یئر کا لگ بھگ چوبیس لاکھ پلس ایٹین پرسنٹ جو سٹوڈینٹ کا ریشٹیشن کا چارجز لگے گا اُس ایک وارڈنگ اگر ہم اوبر آل کیلکلیشن کریں تو اٹھالیس لاکھ روپیہ ہمارا اینوبر ترنوبر ہوا مائنس جو ایکسپینسز ہوں گیا چوبیس لاکھ دو لاکھ روپیہ پر منت والا مائنس ایٹین پرسنٹ جو آپ نے ریشٹیشن کا فی لیا تھا اُس کو بھی اگر ہم مائنس کر دیں تو آپ کو ایک سال میں لگ بھگ ساڑھے پندرہ لاکھ روپیہ تک کا آپ کا انکم آئے گا پندرہ لاکھ چھتیز جار کے آس پاس میں سو اس طریقے سے یہ چیزیں ورک آؤٹ کرتی ہیں اسی طریقے سے جب آپ نیسٹ یئر میں جائیں گے تو یہ پندرہ لاکھ چھتیز جار کا اماؤنٹ اور بھی زیادہ بڑھ سکتا ہے چونکہ پہلی بار میں آپ ایک سو بیس ایسٹوڈینٹ کا کیا اب اسی ایک سو بیس ایسٹوڈینٹ میں کچھ ایسٹوڈینٹ ویسے ہوں گے جو سیم کورس دوبارہ دور آئیں گے یا الہ کورس کریں گے یا کچھ ریفر کریں گے اور کچھ نئے لوگ آئیں گے سو یہ پندرہ لاکھ روپیہ کا انکم اگلے سال اور بڑھ جائے گا سو جتنا زیادہ لوگوں کا آپ ایڈمیشن کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا ریبنیو بڑھتے جائے گا اس کالکولیشن کے بیسیز پر دیکھا جائے تو یہ فرنچائجی بہت ہی زیادہ highly profitable فرنچائجی کے کٹیگری میں یہ آتا ہے اگر آپ بھی WCCD کا فرنچائجی لینا چاہتے ہیں یعنی کہ wisdom college of creativity and design تو اس کا ڈیٹیل میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا apart from that آپ جو سکرین پر نمبر دیا گیا ہے آپ ڈیریکٹ یہاں سے کال کر کے سمپر کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیمہ thank you so much take care bye bye